بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہاؤ آر یو آئی ایم ڈیئر مسٹیچر فرنسلی سکول اکھو مارو سٹیٹی کمپس کلوال سٹوڈنٹس ہم نے پچھلے لیکچرز میں کائنڈ آف سیٹ پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے کچھ خول جو ہیں وہ کائنڈ پڑی تھی جن میں فائنائیڈ کی بات ہم نے کی جس میں لیمٹ ہوتی ہے انفینٹ کی بات کی جس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی اس کے بعد ہم نے یونٹ سیٹ کی بات کی جس میں صرف ایک لیمٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے ایم پیٹی سیٹ کی بات کی جس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتا تو آج ہم میک گریڈ سکس لیکچر نمبر سکس میں آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی آپ کو وہی پیج ایک نظر آ رہے لیکن اس کے اوپر ہماری بہت سی دیفینیشن باقی تھی تو میں نے کہا جی آپ کو آج وہ دیفینیشن کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو لیکچر ہے وہ اچھے سے آپ اس کو ڈیل کر سکیں تو بات کرتے ہیں جی ڈس جائنٹ سیٹ کی ڈس جائنٹ آپ نے ایک ورڈ پڑھا تھا جائنٹ جائنٹ کرنا کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ڈس جائنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے آج کل کرونا نے ہمیں ڈس جائنٹ کیا ہو گیا ہم ایک دوسرے سے بہت الگ الگ ہیں ہم ایک دوسرے کو سلام بھی جو ہم وہ نہیں دے سکتے تو اس لیے ڈس جائنٹ الگ الگ ہونا جیسا کہ آپ پر یہ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ دونوں لوٹس جو ہیں یہ دونوں الگ ہیں ان میں کوئی چیز کامن نہیں ہے یہ بات آپ کو بتائی ہے جس میں کوئی ایلیمنٹ دے ہیں وہاں نو کامن ایلیمنٹ یعنی کہ اس میں کوئی کامن ایلیمنٹ نہ ہو اگر آپ کو دو سیٹ دیے جائیں اور ان دو سیٹ میں کوئی ایک بھی ایلیمنٹ نہ ہو جو دونوں میں موجود ہو جانے کہ کامن ہو جیسا کہ یہ دیکھیں اس میں 2 ہے لیکن آپ دیکھیں گے F میں 2 نہیں ہے اس میں 3 ہے آگے F میں 3 نہیں ہے ہے اس میں آپ کے پاس فور ہے آگے ہے آپ میں فور نہیں ہے تو ان میں کوئی بھی ہے ٹیلیمنٹس نہیں ہے جو دونوں میں موجود ہو تو اس کا مطلب ان میں کوئی کامل نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈس جائنٹ سیٹ ہوگا پھر ہم بات کرتے ہیں آور لیپنگ سیٹ کی اب آور لیپنگ جو ہم کرونا سکرہ لے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے سلام لیتے تھے باتیں کرتے تھے بیٹھتے تھے لوپ بنانا یہ لوپ ہوتا ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لوپ بنانا اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے میں چلا جائے اور دوسرا پہلے میں چلا جائے ایسا نہیں وہ بھی آور لیپنگ نہیں ہوتا وہ تو سب سیٹ میں چلے جاتے ہیں آور لیپنگ میں جس میں کچھ حصہ اے کا اور کچھ حصہ بھی کا دونوں مل رہے ہوں اس کو آور لیپنگ سیٹ کہتے ہیں یعنی کے لاس بات کہوں کہ ایٹ لیسٹ ون ایلیمنٹ کامن فار اگزمپل یہاں پہ دیکھیں سیٹ جی ایمی دیا ہوا ہے وان تو تھی آسلی فائز سیٹ ایچ ایمی دیا ہوا ہے تو تھی فور اب ان میں کامن آپ کے پاس کیا ہے آن لی ٹو کامن ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا آور لیپنگ سیٹ تو سٹوڈٹس اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں آئی ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی ایک ایلیمنٹس بھی کامن ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مکمل کامن نہیں ہو سکتے کہ ایک سارے ایلیمنٹس دوسرے میں موجود ہوں فار اگزمپل یہ ایک سیٹ اے ہے اس میں میں لکھتا ہوں وان وان تو تھی دوسرے میں دوسرا بھی میں لکھ دوں تو وہ بھی ہوگا آجی تھی تو وان تو یہ دونوں اب ایک دوسرے میں موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس سیٹ جو ہے یہ آور لیپنگ سیٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ ایکوال سیٹ ہوگا یہ ہم آنکے پڑھیں گے اب ایکوال ایٹ سیٹ تو ہے Kiisso وان اینٹ سیٹ کیا ہوتا ہے جس میں نمبر آپ ایلیمنٹس ایکوال ہوں فار اگزمپل ایک ہمارے پاس ای اس ایکوال ٹو اے بھی ہے اور بی اس ایکوال ٹو ہمارے پاس واہ ان کو یہ دیکھیں اس میں کے دنے ایلیمنٹس سیٹ واین اس میں کی تلیم ہے تو نمبر اب ایلیمنٹس ایکوال ہوں گے تو وہ دونوں سیٹ جو ہیں وہ کیا ہوں گے ایکوال ایٹ سیٹ ہوں گے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے one four six one four six جو ہے یہ ہمارے پاس کتنے elements ہیں جی three اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ elements کون کون سے ہیں ہم نے صرف number of elements دیکھ رہے ہیں اس میں کتنے ہیں جی three تو دونوں کیا ہیں equal set اس کے آگے ہم بات کرتے ہیں equal set کی اب equal set جیسا کہ میں نے آپ کو یہ والا بتایا ذرا اس کو غور سے دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو overlapping set میں example دی ہے یہ والی یہ آپ غور سے دیکھیں تو اس میں میں نے کیا کیا ہے دیکھیں اس میں کتنے elements ہیں جی تین elements ہیں اور اس میں کتنے elements ہیں تین elements ہیں ایک بات یہاں پہ clear ہوگی کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس میں number of elements کتنے ہیں دونوں میں number of elements بھی کیا ہونے چاہیے equal ہونے چاہیے اور property بھی equal ہونے چاہیے means کہ اگر three ہے یہ دیکھیں ادھر three ہے تو ادھر بھی three ہونا ضروری ہے ادھر two ہے تو اس side پہ بھی two ہونا ضروری ہے ادھر one ہے تو اس side پہ بھی one ہونا ضروری ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں equal set تو next بڑھتے ہیں ہماری exercise کی طرف اس میں ہمارے پاس جو cluster ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ہم نے question number two تک ہم نے کر لیے تھے question number three میں ہم آتے ہیں تو question number three میں ذرا دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ list stuff کو دی گئی ہیں دو دو set دیے گئے ہیں آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ equal کون سے ہیں اور equal ہیں یہاں سے equal کون سے ہیں تو صرف equal کی بات کرنی ہے آپ نے numbers number of elements and value of elements دونوں دیکھنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ two ہے ادھر two ہے no ادھر two نہیں ہے ادھر three ہے ادھر three ہے ادھر four ہے ادھر بھی four ہے لیکن two تو موجود نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں equal نہیں ہیں آپ کیا لکھیں گے a and b are not equal set پھر آپ دیکھیں نیچے آپ کی پاس one four nine ہے اور اندھر کہہ دیا ہوئے twelve twenty two and thirty two تو یہ بھی equal نہیں ہے پھر آپ یہاں پہ دیکھیں a b c and d e دیا ہوئے اور آگے کیا لکھا ہوئے set of vowels of english alphabet تو ان میں تو a b c and d آتا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی equal نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس صرف two دیا ہوئے اور آگے کیا لکھا ہوئے set up even prime تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ two جو ہے وہ even بھی ہوتا اور prime number بھی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس multiple of seven less than thirty seven سے کم جو ہے وہ table لکھیں seven one's are seven یہ دیکھیں seven ones are seven two's are fourteen three's are twenty one four's are twenty eight تو اب یہ دیکھتے ہیں یہ کتنے elements ہیں four ہیں next میں کتنے ہیں three ہیں تو یہ equal نہیں ہو سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں seven ہے لیکن اس میں موجود نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک set ہے یہ ہمارے اس کو ہم کہتے ہیں singleton set اس میں ایک zero element ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا یہ ہوتا ہے empty set تو ایک empty ہے ایک میں گوئی element نہیں ہے اور ایک میں ایک element ہے تو یہ دونے equal نہیں ہو سکتے اس کے بعد ایک میں بھی abc ہے دوسرے میں بھی abc ہے لیکن آگے پیچھے لکھا ہوگا ہے no problem یہ c ہے یہ b ہے یہ بھی آگیا یہ a ہے یہاں پہ بھی یہ ہے تو یہ equal ہے اسی طرح نیچے میں نیچے آپ دیکھیں ایک میں لکھا ہوگا ہے n i l e اور دوسرے میں m i l e تو ان میں m اور n کا ڈیفرینس ہے تو یہ equal نہیں ہو سکتے اس کے بعد اس میں دیکھیں تو ای اے ٹی لکھا ہوگا ہے ایک اور آگے ٹی ای اے ٹی اب یہ دیکھیں آپ کے پاس دونوں لیٹرز سیم ہیں یعنی کہ a بھی دونوں میں موجود ہے t e بھی موجود ہے اور t بھی موجود ہے اس کے بعد ایک سچ ڈیٹ ایکسی ڈیون نمبر لیس دین فور پور سے لیس دین ایون نمبر کون سے ہوتے ہیں جی یہ ٹو ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس equal ہیں اس کے بعد یہاں بھی ہمارے پاس ایس ایم کیو ہے اور ساتھ میں ایم کیو ایس ہے تو یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو یہ بھی کیا ہوں گے equal ہوں گے تو اس کو آپ نے ہوم ورک میں کیسے لکھنا ہے یہ میں آپ کونجوں کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے ہم قیSSے نمبر فور میں جائیں گے قیSSے نمبر فور میں آپ نے دیکھنا ہے کہ equal cont کی بات is equal cont minister & ڈیون نمبر Angels اگر سب کے سیم ہیں تو وہ ڈیون لیٹ ہوں گے تو یہاں پہ دے کے اس میں کتنے نمبر ہیں جی تھی موجود ہے اور اس میں کتنے ان thi ہے اور 곡LAB نہیں ہوں گے اس میں ہیں آپ کے پاس element کتنے ہیں three ہے اور اس میں بھی three ہیں یہ equalent ہیں اس کے بعد g is a set of counting number less than 13 13 سے less counting number کون سے بنتے ہیں وان سے لے کر 12 تک اور آگے دوسرا set دیا ہوگا ہے number of year number of month and year تو number of month and years کتنے ہوتے ہیں وہ بھی 12 ہوتے ہیں تو یہ بھی 12 elements ہیں یہ ہے تو یہ کیا ہوگے equalent ہوگے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 555 and 505 لیکن یہ تو three elements بنے ہیں اور اس میں کتنے ہیں six ہیں تو یہ equivalents نہیں ہیں تو بڑھتے ہیں آنوارٹ کی طرف تو آپ نے یہاں پہ ابھی بھی کیا لکھنا ہے ڈے لیٹ اور یہاں پہ کیا لکھنا ہے kind of set یہاں پہ آپ نے equal کی ایک example دے دینی ہے میں لکھ دیتا ہوں اسی طرح آپ نے equivalent کو بھی لکھنا ہے for example one two three ہے اور ایک آپ کے پاس set B جو ہے وہ آپ کے پاس ہے جی two three one ہے جہاں سے ایک بات اور آپ کی clear ہوگی کہ order کچھ بھی ہو ہم ان کو لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھیں گے اب یہ دیکھیں اس میں one ہے ادھر بھی کیا ہے one موجود ہے اس میں two ہے ادھر بھی two موجود ہے ہے اس میں three ہے ادھر بھی three موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اینڈ سیکس اے اینڈ بی اور ایک وال اوکے سٹوڈنٹس تو اگر ایک وال اینڈ کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ صرف کیا لکھ دینا ہے ایک وال کی جگہ پہ ایک وال اینڈ لکھ دینا ہے اوکے سٹوڈنٹس آئی اوک کے آپ کو آج بس جانٹ سیٹ اوبر لیپنگ سیٹ ایک وال اینڈ ایک وال اینڈ کی سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم نیکس کوسٹن کی طرف جائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اور اپنے ہوم وائی کو اچھے سے کریں اللہ حافظ